ہیلو دوستو ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے تو تی جی ٹی اگزام کیلئے جو ہے وہ نیوز بہت بڑی سامنے آ رہی ہے تی جی ٹی کا جو اگزام ہوا تھا یہ سات سے آٹھ تاریکو ہوا تھا یو پی میں جس میں اتراخن کے بھی کافی سارے عبیارتی تھے جنہوں نے تی جی ٹی کا اگزام دیا ایل ٹی کا چھوڑ کر ٹھیک ہے تو اتراخن میں ایل ٹی کا تھا آٹھ تاریکو اور تی جی ٹی کا جو تھا وہ سات اور آٹھ تاریکو تھا اب اس میں ہوا کیا کہ جنہوں نے مان لیتے ہیں اتراخن کا چھوڑا یا کسی اور سٹیٹ سے ٹی جی ٹی کا اگزام دینے کیلئے اپنا اگزام چھوڑ کے وہ یہاں پر آئے اترپدیش میں اگزام دیکھے چلے گئے لیکن ان کے بعد کیا ہوا کی پرکشہ میں دھانلی کی نیوز آ گئی پرکشہ میں دھانلی ہوئی فرجی والا کو لے کر جو ہے وہ افیشل نوٹیس تک انہوں نے جاری کر دیا اور اس میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ انہوں نے بلوتوٹ وائ فائی کا استعمال کر کے جو ہے وہ نکل کروائی اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے شروعات میں تین سالور گروہ کو پکڑا تھا اس کے بعد ساتھ ہوگی وہ سنکھیا اس کے بعد اب وہ بڑھ کر نو ہو چکی ہے یعنی نو جو ہیں وہ سالور گروہ جو ہیں یعنی جو کوشن سال کر کے ان کے آنسر ساپ کو دیتے تھے آپ کو مطلب ان لوگوں کو دیتے تھے ٹھیک ہے ان کو پکڑا تو اس کے اوپر پوری کی پوری نیوز ہے ہم پورا کا پورا اس کے اوپر بتا آنے والے ہیں اس ویڈیو میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھئے یہ امرو جالا کی نیوز ہے اور بولا کیا گیا ہے کہ ٹی جی ٹی پرکشا میں سالور گروہ کا جو ہے بھانڈا فور گیا گیا ہے اور اس میں ٹوٹل نو گرفتار ہوئے ہیں ایس ٹی ایف نے جو سپیشل ٹاسک فورس لگوائی تھی پریاغ راج میں کوشامبی میں کاریوائی ہوئی ہے ان کے اوپر جس میں نو گروہ جو ہیں یعنی نو جو لوگ ہیں وہ ابھی پکڑے گئے ہیں نو لوگوں کو جو مکھے لوگ تھے ان کے وہ پکڑے گئے ہیں ان کی جو ہے یہ پورے کا پورا فیس ہے ٹھیک ہے تو اس میں نیوز کیا آ رہی ہے نیوز یہ ہے کہ ٹی جی ٹی دوہزار اکیس پرکشا کے دوران شنیوار کو پریاغ راج وقت کوشامبی میں سالور گروہ کا بھانڈا فورڈ ہوا ہے اسٹی ایف نے دونوں گروہ کوئی کل نو سدسیوں کو گرفتار کیا جس میں سات پریاغ راج جبکہ دو جو ہیں وہ کشامبی سے پکڑے گئے ہیں ان میں جلا کچہری کے ایک وکیل بھی شامل ہے یعنی اس میں وکیل بھی شامل ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بڑی مطلب وہ ہے یہ تو کھالی ایک مہورے ہیں ایک طرح کے دیکھا جائے تو ان کے خلاف شپ کٹی و کشامبی کے بھرواری دھانے میں ریپورٹ جو ہے وہ درج کرائی گئی ہے اروپیوں کے قبضے سے الیکٹرونک ڈیوائزز جو ہیں وہ برامت کر لئے گئے ہیں تو یہ پورا کا پورا ہے میں بولا کیا گیا ہے ایسٹی ایف کے اور سے بتایا گیا ہے کہ تی جی ٹی پرکشہ میں سولور گروہ کے جو سکریہ ہونے کی خبر جو ہے وہ مل گئی تھی ان کو اس کے بعد اس سوچنا پر شپ کٹی میں مہارشی پتنجلی کے تیرہائے کے پاس جو ہے دبش دیکھ کر ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ گرکتار کیا گیا ہے اس کے سرگنا جو ہیں وہ دھرمیندر کمار پٹیل ہیں جس کے چھے شاتھی جو ہیں وہ اس میں شامل تھے پوچھتاج کے دوران ان لوگوں نے بتایا کہ پرکشہ میں سولور بیٹھا کر الیکٹرونک ڈیوائزز سے نکل کرواتے تھے اور دھرمیندر سے پوچھ کرنے پر یہ پتا چلا کہ سکسٹی نائن تھاؤزن پرکشہ جو بھرتی ہوئی ہے ٹیچرز کی اس میں بھی یہ جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ کئیل پٹیلوہ اترکھنڈ میں تینات اے جی آفیس کے آڈیٹر امیت ورما جو ہیں ان کے شاتھی تھے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ لوگ اتنا محنت کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کے بعد کچھ لوگ اس طرح کے آتے ہیں جو پورا ہی کام ان کی محنت بیکار کر دیتے ہیں تو اس میں اب کیا ہو رہا ہے یہ نیوز تو بہت بڑی ہے میں آپ کو پوری کی پوری پڑھ کے نہیں بتاؤں گا یہ رہا ہے کہ اب زیادہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ پرکشہ رد ہو جائے کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ پرکشہ رد نہ ہو تو یہ اب جو ہے یہ آنا کانی میں فز گیا ہے معاملہ تو کافی سارے اس میں ٹوٹر پہ بھی جو ہیں وہ ہیسٹیکس آ رہے ہیں پورے کی پورے ٹرینڈ کروانا چاہ رہے ہیں لوگ کی پرکشہ جو ہے وہ رد ہو دوبارہ ہو تو آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں اور جس نے اتراخرن کا چھوڑ کے یا کسی اور اسٹیٹ کا چھوڑ کے یہاں پہ اقزام دیا ہے آپ اپنے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہوتی ہے اس بارے میں پرکشہ کے بارے میں تو آپ اپنی رائے ضرور دیجئے تب تک کے لئے دھنے والے